ان کو وہاں پر اس کی سروس ہوئی ہے وہ سروس کی اس بات سے ہوئی اس بات سے ہوئی کہ یہ کہہ رہا تھا مجھے انہوں نے کہا کہ آج تیری جگہ ادھر واشروم والی شائیڈ پر کہتا میں نے یہاں پر نہیں سونا مجھے جگہ چینج کرو اس نے کہا جگہ کیوں چینج کرو اور کہتا مجھے یہاں پر میں نے نہیں سونا انہوں نے کہا یہ تیرے باپ کی جگہ نہیں ہے نہ تیرے پیودہ شیش مال ہے ٹھیک ہے جہاں تجھے سلائیں گے وہاں سونا پڑے گا نہ تو ابھی تُو قیدی ہے نہ تجھے قیدی نمبر لگا ہے ٹھیک ہے اور جو تُو نے کھلونا کام کیا ہے تو تیرے لیے اس سے بھی بری جگہ ہے پھر بھی تجھے یہ جگہ دے رہے ہیں لیکن تیرے لیے وہی اس سے بھی بہتر جگہ بنتی جہاں تجھے سلانا چاہیے کہ بائزت یہاں پر سو جو اس نے کہا میں نے نہیں یہاں پر سونا اس نے وہاں پہ ان کو اکر دکھائی انہوں نے جو انتظامیاں تھی وہاں کی جیل انتظامیاں انہوں نے پکڑ کے ذرا پھر اس کی اکر تھوڑی شیف تھنڈی کی اسلام علیکم انسٹر نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ پوشہ شکیل ناظرین اسٹر میرے ساتھ موجود ہے رئیس کے بڑے بھائی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ملزم فرحان اور آمنہ جو ہے وہ جیل جا چکے ہیں جیل کے اندر ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کو وہاں پہ مار پڑی ہے باتروم دھو رہے ہیں کیا کچھ کر رہے ہیں کیونکہ یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہو گئے کہ پولیس ٹیشن کے اندر ان کا ایک بڑا ہی شہانہ لائف سٹائل رہا ہے تو ابھی جا کے جب وہ جیل میں گئے ان کو کیا کیا وہاں پہ مشکلات ہو رہی ہیں یہ ہم پوچھتے ہیں رئیس کے بڑے بھائی سے اسلام علیکم یہ بتائیے علی صاحب کہ یہ فرحان اور آمنہ یہ جیل جا چکے ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ میں نے سنا ہے کچھ چیزیں اڑتی اڑتی میرے کانوں میں پڑی ہیں اس میں کیا حقیقت ہے اس میں ہنٹر پرسنٹ یہی حقیقت ہے کہ ان کو وہاں پہ اس کی سروس ہوئی ہے وہ سروس کی اس بات سے ہوئی اس بات سے ہوئی کہ یہ کہہ رہا تھا مجھے انہوں نے کہا کہ آج تیری جگہ ادھر واشنو والی سائیڈ پہ کہتا میں نے یہاں پہ نہیں سونا مجھے جگہ چینج کرو اس نے کہا جگہ کیوں چینج ہو رہا تھا مجھے یہاں تو میں نے نہیں سونا انہیں کہا یہ تیرے باپ کی جگہ نہیں نہ تیرے فیوہدہ شیش مال ہے ٹھیک ہے جہاں تجھے سلائیں گے وہاں سونا پڑے گا نہ تو ابھی تُو قیدی ہے نہ تجھے قیدی نمبر لگا ہے ٹھیک ہے اور جو تُو نے کھلونا کام کی ہے نا تو تیرے لیے اس سے بھی بری جگہ ہے پھر بھی تجھے یہ جگہ دے رہے ہیں لیکن تیرے لیے وہی اس سے بھی بتر جگہ بنتی جہاں تجھے سلانا چاہیے کہ باعزت جو نا یہاں پہ سوچو اس نے کہا میں نے نہیں یہاں پہ سونا اس نے وہاں پہ ان کو اکڑ دکھائی انہوں نے جو انتظامیاں تھی وہاں کی جیل انتظامیاں انہوں نے پکڑ کے ذرا پھر اس کی اکڑ تھوڑی سی بھنڈی کی اس کی دھلائی کی انہوں نے پکڑ کے یعنی کہ کٹ پڑی ناظرین ان کی کہنے کا مطلب یہ ہے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اور انشاءاللہ آگے مزید ان کے ساتھ اس سے بھی بتر ہوگا کیونکہ جیل میں رہنے والا ہر قیدی جو ہے ہر قیدی کو پتا ہے کہ یہ وہی صفاق مرزم ہیں جنہوں نے نا حق بچے کی جان لی اس کو جلایا جو انہوں نے جو دریندگی کی یہ وہی مجرے میں تو وہ مرزم جو ہے وہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے وہ اسی طرح کا ہی سلوک کریں گے اچھا یہ بھی بتائیے کہ ابھی کرائم سین والوں نے وہاں پہ بلایا تھا آپ بھی وہاں پہ گئے تھے یہ مجزم فرحان اور آمنہ بھی وہاں پہ آئے تھے جب آپ نے ان کو آمنے سامنے دیکھا ہے کہ میرے بھائی کے قاتل جو ہے وہ میرے سامنے ہیں کیا محسوس ہوا اس وقت محسوس تو بہت کچھ ہوا ہے کہ جب ان کو دیکھا میں نے ان کو پہلے دوب میں کھڑے ہوئے تھے مرے مرے ایسے پڑے ہوئے تھے تو میں گیا ہوں یہ میرے ایسے بلکل جیسے آپ بیٹھے ہیں ایسے بیٹھے تھے دل میں تو بہت سارے اس طرح کے جو خیالات آ رہے تھے کہ میں پکڑ کے اس کو یہ کر دوں دبوچ لوں یہ لیکن ایسا کچھ نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے اندر برداشت ہے ہم انسان ہیں ٹھیک ہے ہم ایسی گھلونی حرکت کبھی نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے ادارے مجود ہیں ہمیں اپنی اداروں پر بروس ہے اپنی عدلیہ پر بروس ہے یہ درندے ان کو تو اپنی عدلیہ پر شاید بروس ہے نہیں نہ اداروں کے اوپر یہ خود ہی اپنی عدالت کچھاری لگا کے بیٹھ گئے ٹھیک ہے لیکن ہمیں اپنی اداروں پر بروس ہے اپنی عدلیہ پر بروس ہے ہمیں انصاب ملے گے انشاءاللہ اور انصاب بھی جب ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو چوکچ راہے میں کھڑا کر کے سرعام پھانسی پر لڑکایا جائے تاکہ یہ دنیا کے لئے عبرت کا نشانہ بنے ہاں جی اچھا آپ نے ایک جگہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ جو بچے ہیں یہ فرہان کے نہیں ہیں یعنی کہ جو آمنہ اور فرہان کے بچے ہیں یہ فرہان میں سے نہیں ہیں اس پہ بھی ذرا تھوڑا عوام کو بتائیے کیونکہ عوام بڑی کنفیوز بیوی ہے کہ وہ رئیس کے ہیں یہ فرہان کے یہ کس کے ہیں نہیں جی وہ رئیس کے تو بالکل نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ کسی اور کے ہی ہیں وہ جس کے ہیں وہ آپ آمنہ بتا سکتی ہے بچوں کا ڈی این اے کروالے وہ بچے کس کے ہیں کیونکہ نام مرد تھا تو اس کی جو بیوی باہر غیر مرد کے ساتھ اپنی نجائز خواہشات پوری کرتی تھی ٹھیک ہے اگر مرد کا بچہ ہوتا تو اس کی بیوی کسی نجائز مرد کے ساتھ اپنی خواہشات نہ پوری کرتی اور آج اس کو یہ بغیرت کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے ٹھیک ہے آج اس کی بیوی اس کے کینڈے میں ہوتی آج وہ نہ دیکھنے پڑتے تو ہم نے بھی یہی وہ جو ریپورٹس بغیر آئیں میڈیا کو پر جو چل رہی ہیں اسی کو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ نامردی ہے میڈیا بتا رہی ہے کہ یہ نامرد کا بچہ ہے یہ مرد نہیں ہے کیونکہ یہ مردانگی سے فارغ ہے تو اسی لئے اس نے درندگی کی ہے اور جو درندگی کی ہے آج اس کے آزالہ اس کو بغتنا پڑ رہا ہے جیل کا حال قیدی جانے اور قبر کا حال مردہ جانے ٹھیک ہے اور جو قیدی ہیں وہ وہاں پہ جانتے ہیں یہ کیسے درندے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں میڈم آپ کے سامنے انشاءاللہ ان کے ساتھ کیا ہوگا اللہ کی پکڑ میں ہے اللہ کی پکڑ میں اور قانون کی گریفت میں ہے اور ان کو سزار مل کے رہے گی اور ہمیں سکون ہی تب ملے گا جب ان کو پھانسی پہ لڑکایا جائے گا بلکل اچھا مجھے آخر میں اب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آمنہ ہے اس کو آپ کتنا کی اس کے اندر انوال پاتے ہیں کہ یہ جس طرح کے ملزم فرہان کا بار بار یہ کہنا ہے کہ میری بیوی نے کچھ نہیں کیا آمنہ نے جو کیا میں نے کیا اس کو تو پتہ بھی کچھ نہیں تھا تو یہ بھی ذرا بتائیے کہ آپ کا کیا کہنا ہے کہ آمنہ کی کتنی انوالمنٹ تھی اس چیز کے اندر ہنڈر پرسن آمنہ کی انوالمنٹ تھی ٹھیک ہے کیونکہ جب لازت جو تیئیس اگست کو جو کولیں ہوئی ہیں وہ ہم نے بھی دیکھی ہے کہ ایک ان کی کول ہوئی ہے چھے سے سات منٹ کی کول ہے ٹھیک ہے پھر ان کی ایک کول ہوئی ہے وہ آٹھ سے نو منٹ کی کول ہے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ایک غیر مرد جو ہے کسی مرد کے ساتھ اتنی لمبی کولیں نہیں کر سکتا وہ کول وہی کر سکتا ہے جس کا ریلیشن ہو آمنہ کا نمبر تھا آمنہ کا ریلیشن تھا آمنہ یہ ساری چیزیں کرتی تھی ٹھیک ہے آمنہ کے ساتھ اٹیجمنٹ تھی آمنہ نے اسے بات کر کے اس کو ورگ لائیا کہ آج میں گھر پہ کیلی ہوں آج جو فلاں فلاں جو اس کے بعد جو لاس پہ جو پینتی سیکنڈ کی جو کول ہے وہ بھی آمنہ کی کول ہے جب اس نے بلائیا کہ جب تم سوسائیٹی کا گیڈ انٹرو ہوگے مجھے کول کرنا میں گیڈ اوپن کر دوں گی گھر کا تب بھی وہ آمنہ نے کول کی تھی وہ فران نے کول نہیں کی تھی کیونکہ یہ انہوں نے خود ٹرائپ کیا میرے بھائی کو پورے خاندان نے مل کے میرے بھائی کو ٹرائپ کر کے گھر بلایا مانا میرے بھائی کی گلتی تھی میرے بھائی کی گلتی تھی لیکن اس کی سزا اتنی بڑی نہیں بنتی تھی کہ اس کو مار دینا جلا دینا اس کی سزا یہ نہیں بنتی تھی آپ نے اس کو پکڑ لیا اگر آپ نے تشہدد کر لیا ویڈیو بنا لی بغیرت کے بچوں تم لوگ وہاں پہ اس کو بند کر دو سارا کچھ تم پولیس کمپلین کرو پولیس بلاو پولیس بلاو پولیس بلاو کہ اس کے اپرے فیار کرو ہمیں فون کر کے بلاو ٹھیک ہے ہم بھی مجود ہیں ادارے مجود ہیں لیکن یہ خود اداروں کا مالک بن کے بیٹھ گیا تو اس کی سزا اس کو مل کے رہے گی انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ملے گی ٹھیک ہے رئیس اس دنیا سے گیا اگلی دنیا میں مجود ہے اور رئیس سب کچھ دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے رئیس سب کچھ دیکھ رہا ہے ہمیں سن رہا ہے دیکھ رہا ہے لیکن ہم نہیں اس کو سن سکتے نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ ہمیں دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے وہ اس انتظار میں کہ کب یہ میرے مجرم جو ہے میرے قاتل اس دنیا میں آئے تو میں ان کو گسیڑ داؤ اللہ کی دالت میں لے کے جاؤں ٹھیک ہے اور نہ ہی میڈم ہم نے صلاح کی ہے نہ ہم نے صلاح کرنی ہے نہ ہم نے ان کو معاف کیا ہے نہ معاف کرنا ہے ہم نے ان کو فانسی پہ لٹکوا کے رہنا ہے اب تک سے اس دن سے لے کے آج کے دن تک جو نہ ابھی تک ہمیں چار پیغامات آ چکے ہیں خان جی چار پیغامات آ چکے ہیں لیکن ہماری طرف سے میری طرف سے وہ ان کو جواب ہے ہماری خاندان کی طرف سے کہ ہمارے زخم بہت گہر ہیں ہمارے پاس کوئی بھی اس طرح نہ آئے ٹھیک ہے نہ ہم نے صلاح کی نہ ہم نے کرنی ہے اور نہ ہی چیز کی توقع رکھنا کہ ہم صلاح کر لیں ان کے ساتھ یہ ان کو معاف کر دیں ہم نے ان کو فانسی پہ لٹکوا کے رہنا ہے اللہ کے فضل سے ہم نے ان کو معاف نہیں کرنا نہ ہم نے ان کو کیا ہے معاف اور نہ ہی کرنا ہے ٹھیک ہے جو بھی مارے پاس آئے گا نہ اس نیت سے تو ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا کیونکہ مارے زخم بہت گہر ہے میڈم ہم ان کو کبھی نہیں معاف کرنے والے میرا بڑا ماں باپ ہے ہم دن رات روتے تڑکتے ہیں اپنے بچے کے لئے کہ ہمیں انصاف چاہیے ہمیں انصاف چاہیے ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں انصاف چاہیے کہ ہم نے کل کو ہم نے بھی مرنا ہے ہم نے بھی اس دنیا سے جانا اپنے بھائی کا سامنا کرنا ہے تو اس کو کیا جواب دیں گے کیا موں لے کے جائیں گے اس کے پاس کہ ہم نے تمہارا دنیا میں صودع کر لی ہے یہ سوچنا یہ لوگ بند کر دے دنیا سوچنا بند کر دے جو لوگ گلد گلد کمنٹس کر رہے نا جو ہم نے لگا کے کہہ رہے جی رئیس کے گھر والوں نے معاف کر دیا یا انہوں نے جو عدیت کا جو مطالبہ کیا یہ کیا وہ کیا یہ ساتھی باتیں فیق ہیں ایسی باتیں کرنے والے اور سوچنے والوں کے اوپر خدا کی لانت ہاں جا جی ناظرین یہ تھی سارے حقائق آپ کو بڑا ہی واضح طور پر رئیس کے بھائی نے بتایا مزید آگے جتنے بھی حقائق ہمارے سامنے آئیں گے اس کیس کے حوالے سے ہم آپ تک پہنچاتے جائیں گے تب تک کے لئے بشرا شکل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ